پیارے بچوں سواگت ہے آپ سبھی کا ایک نئی ویڈیو میں جس میں ہم بات کریں گے ستر دوزار چوبیس پچیس میں سیونتھ کلاس ہندی کے لیے سیکنڈ ٹم کا سلیوز کیا رہے گا یعنی کہ جو فائنل میں آپ کو پیپر آئے گا اس میں کیا کیا پوچھا جائے گا آئیے شروع کرتے ہیں اس سے پہلے ویڈیو کو لائک کر کے اپنے دوستوں کو بھی شیئر کیجئے گا کلاس گروپ میں اور چینل پر اگر آپ پہلے بار آئے ہیں تو سبسکرائب جرور کر لینا تاکہ یہ آنے والی ساری ویڈیوز اپ ڈیٹ آپ کو لگاتار ملتی رہے گی تو سب سے پہلے ہم یہاں پہ بات کریں گے فرسٹر میں آپ نے کیا کیا پڑھ لیا ٹھیک ہے تو فرسٹر میں ابھی تک آپ نے پڑھ لیا ہوگا پہلا پارٹ ہم پنچھی ان مکت گگن کے یہ والا پارٹ آپ کا فرسٹر میں ہو چکا ہے اس کے بعد ہمارا پاس سیکنڈ جو پارٹ ہوں وہ ہے کٹپوٹلی ایک کا کبیتہ ہے اور یہ کٹ پوٹلی بھی آپ کا فرسٹر میں ہو چکا ہوگا اس کے بعد اگلہ جو چیپٹر اب آپ کے پاس مٹھائے والا تو یہ مٹھائے والا بھی آپ کے پاس فرسٹر میں یعنی کہ یہ بھی آپ کا complete ہو گیا ہوگا اس کے بعد اگلہ چیپٹر ہمارے پاس پاپاک ہو گئے ٹھیک ہے یہ پاپاک ہو گئے والا چیپٹر بھی آپ کے پاس mid term یعنی ki first term mid term تک آپ کا complete ہو چکا ہوگا اور اس سے related آپ کا exam میں آ چکا ہے اس کے بعد ہم بات کریں گے یہاں پر آپ کا جو first term ہے وہ mid term یہاں پر آپ کا ستمبر میں ہو چکا ہے ستمبر اکٹوبر میں اب ہم بات کریں گے کہ second term میں کیا آئے گا تو second term میں سب سے پہلے ہم جو آپ کے پاس بسند book ہیں اس کے chapter سمجھتے ہیں اس کے بعد ہم بات کریں گے کہ grammar میں آپ کی پاس کیا کیا آئے گا اور آپ کو کس طرح سے تیاری کرنی ہے پاس ہونے کے لئے کتنے نمبر آپ کو چاہیے سب کچھ آپ کو اسی ویڈیو کی clear ہو جائے گا ویڈیو میں تو جو پہلا چپٹر ہے وہ دسوان اپور بنو بھاو بہت ہی پیارا یہ مجدار چپٹر ہے اپور بنو بھاو یہ آپ کے پاس note کر لیجئے second term میں آئے گا اس کے بعد ہم بات کریں گے اگلا تو اگلا ہے آپ کے پاس رحیم کے دوہی یہ رحیم کے دوہی 11 پارٹ ہے اور یہ بھی آپ کے پاس second term یعنی final term میں آئے گا اس کے بعد اگلا جو چپٹر ہے third chapter وہ ہے آپ کے پاس ایک تین کا بہت ہی پیاری سی قویتہ ہیں بہت اچھا message سندے سیس قویتہ میں ہیں تو یہ بھی آپ کے پاس final exam second term میں آئے گا اس کے بعد اگلا جو چپٹر ہے وہ ہے خان پان کی بدلتی تصویر تو بھئی ہمارے جو خان پان میں بدلاب آ رہا ہے یہ اس پارٹ میں آپ کو کلیر کرکیا گیا سمجھایا گیا ہے ہمارے اسی ویڈیو کے ڈسکرپس میں آپ کو ہندی میں grammar کے چپٹرز کے سارے جو ٹاپک ہیں وہ لنک مل جائیں گے تو آپ ویڈیو کے ڈسکرپسن کو ضرور چک کیجئے ٹھیک ہے اگلا جو چپٹر رہے گا وہ رہے گا نیل کنٹ ٹھیک ہے یہ نیل کنٹ بھی آپ کے پاس final یعنی second term میں آئے گا پندروہ پارٹ رہے گا اس کے بعد ہمارے پاس کوئی پارٹ ہے کیا دیکھتے ہیں تو یہ جو پانچ پارٹ ہیں یہ آپ کے پاس آئے گا اور یہ جنبری تک کمپلیٹ آپ کا ہو جائے گا لگ بگ اب ہم grammar کے topic کی بات کریں گے چلی تو ہم grammar کو سمجھتے ہیں اور یہ جو پانچوی کلاس اور چھٹے کلاس میں آپ پڑ چکے ہیں اپسرگ اور پرتے کی پہچان کرنا آپ کو آ چکا ہے تو یہ بھی آپ کے ایکزام میں آئے گا اس کے بعد آپ کو سنکھیا واشی صفد آئیں گے سنکھیا واشی صفد جیسے دو ساکھا یعنی کی دو سنکھیا ہے ترکون یعنی کی تری تین سنکھیا ہے اسی طرح سے جو آپ کے پاس آنا پرتے ہیں اس سے صفد بنائیں گے یہ سارے topic ہمارے اسی ویڈیو کے ڈیس لیپسر میں آپ کو دیئے گئے تو آپ انہیں ضرور سمجھیں گے اس کے بعد آپ کو انوچھیت لیکھن آئے گا اور نیوند لیکھن چتر ورنن ان میں سے کچھ بھی آ سکتا ہے لیکن جو جیسے جیسے انوچھیت لیکھن یعنی کی پیراگر آپ آپ کو لیکھ لینک کے لئے آئے گا اس کے بعد آپ کے پاس رہتا ہے تتسم اور تدبھاؤ سبد سبد الگ الگ پرکار کے ہوتے ہیں تو یہ آپ کے تتسم سبد پوچھنے کی لئے آ جاتا ہے یا تدبھاؤ اس کو بدلنے کی لئے آ جاتا ہے ٹھیک ہے اس کے بعد ہم بات کریں گے کچھ آنچلک سبدیں جو گرامی نیچال میں بولے جاتے ہیں ٹھیک ہے اس کے بعد آپ کو اگلا رہے گا اپٹیت گدیانس اور پدیانس پٹیت اور اپٹیت آپ کے بسند سے بھی رہے گا تو آپ کے جو چپٹر آپ نے نہیں پڑھا اس سے بھی آپ کو یہاں پر questions آ سکتے ہیں آتے ہیں اگلا جو ٹوپک ہے وہ ہیں دیسج اور آنچلک سبد یا اپنی چھٹی میں بھی تھوڑا بہت ان کا introduction آپ نے سمجھا ہوگا جو ساتھوی میں آپ کے پاس آئے گا وہ تدسم اور تدبع سبدوں کی پہچان کریں گے اور ان سے sentence بنیں گے ٹھیک ہے آنچلک بھاسا کا پیوک کریں گے اور ان سے sentence بنیں گے اس کے بعد آپ کو رہے گا اگلا ٹوپک رہے گا آپ کے ایک سبد سے انیک سبد کو بنانا جیسے آپ انہوں نے روپ لگ دیا تو روپ سے ریلیٹر کیا روپ ہے شورو روپ ہے بہ روپ ہے ٹھیک ہے اسی طرح سے روپ سبد جس پہ آئے گا اس سے ایک سبد آپ کو مجھے کمنٹ میں بتانا ہے اور آپ کون سی سکول سے ہماری ویڈیو کو دیکھ رہے ہیں اپنی سکول کا نام جرور کمنٹ میں رکھیں گے اگلے ہیں سندھی اور سندھی کا نورمن سا پریچے آپ کو کروائے جائے گا سی بھی کئی بار آپ کو اگزام دونوں ٹائپ کے پتر لکھن آتے ہیں تو یہ بھی آپ کو پانچ نمبر میں آتا ہے تو یہ آپ جو آرام سے سمجھ بھی سکتے ہیں اور پانچ وی چوتھی کلاس سے پڑھتے بھی آرہے ہیں یہ بھٹے 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 اگزام میں آتا نہیں ہے آپ کی جانگاری کیلئے آپ پاس بک ہوگی بال مہا بھارت ساتھو کلاس میں مہا بھارت اس میں مہا بھارت پورا ایکشپلین کیا ہے تو یہ بک بھی آپ کو ملی ہوگی لیکن یہ اگزام میں نہیں آتا ہے اس اگزام جرور دیکھیں گے دھیان رکھ چیز کیا ہے کی وارث پریقصہ میں سمست پاٹھ کرم سے پرشن پوچھے جائیں گے مطلب کی ہے جو آپ پوری کتاب بسند کی وہ یہ پر پوچھا جاتا ہے تو آپ صرف مٹم کے بعد چپٹر نہ دیکھیں جیسے میں آپ بتا رہی تا ہوں یہاں پہ آپ دیکھیں گے جو آپ پور بانو باب ہے وہ آپ سو چپٹر پڑھ لوں ایسا نہیں ہے آپ اوپر چپٹر بھی آئے گا پاپک ہو گئی پاپک ہو گئی سے مٹھائی والا جو چپٹر اس سے بھی آپ پوچھے جائیں اور جو ہمارے پاس کٹپتلی چپٹر ہے اس سے بھی ریلیٹڈ questions آپ آتے ہیں آ سکتے ہیں اور اس سے پہلا والا چپٹر ہے وہ ہم پنچھے انموکت گگن کی اس سے بھی آپ پوچھ لیا جاتا ہے اوبر آپ کو پوری بسند کی سکتے ہیں اور سارے جو لنک ہیں میرے ورشا فیسیبوک انسٹرگرام کے ویڈیو کے ڈس ٹھپس میں ڈالیں تو آپ مجھ تک پہنچ سکتے ہیں اگلی ویڈیو میں تک آپ اپنا خیال رکھیں اور دوسرے سب سب سلیو 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 مل جائے تو یہ آپ سلیو 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 24 25 میں پڑھ اگلی ویڈیو میں تک آپ اپنا خیال رکھیں دھنیو سلیو